بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت تریڈیشنل ریسپی ہے روز قلقا فیرنی فیرنی تو آپ لوگوں نے بہت سے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی انجوائی کی ہوگی بٹ آئی ہوپ یہ والی فیرنی بہت کم لوگوں نے انجوائی کی ہوگی سو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے فیملی فرنڈز اور نیبرز نے اس کو انجوائی کیا سب نے بہت تعریف کری سو ہم اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیٹس ایوہ چیک انگریڈینٹس بہت کم انگریڈینٹس سے بہت لذیز یہ فیرنی بنتی ہے سو اس کے لیے ہمیں چاہیے دیسی گلاب کی کچھ پتیاں کنڈینسڈ ملک پستیشیو آلمینڈ روز وارٹر یہ رائس ہیں ہنڈرڈ گرام ان کو اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر کے گرینڈ کیا 3.5 لیٹر ملک ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ گرام شگر ہے کلکند 200 گرام ہے اور گرین کارڈیموم ہے اچھا گرین کارڈیموم کا آپ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں کلکند اٹس اپ ٹو یو آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ہارڈ انگ فاسٹ رول نہیں ہے اس ریسیپی میں آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ میچھا ایٹ کر سکتے ہیں ہم چونکہ نارمل ہم لوگ فیملی میں پسند کرتے ہیں تو ہم نے اس حساب سے اس میں سویٹننگ ایٹ کی اب ہم نے دودھ کو بوائل ہونے رکھ دیا اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ 3 لیٹر رہ جائے دیکھیں دودھ ہمارا بہت اچھے سے بوائل ہو گیا تو ہم نے جب یہ 3 لیٹر رہ گیا تو ہم نے گرینڈ کیوئے رائس ڈال دی ہم اس کو اتنا کوک کریں گے گرینڈ کیوئے رائس ڈال کے کہ یہ ٹینڈر ہو جائے ہمارے جب رائس اچھے سے گل گئے تو اب ہم اس میں چینی ایٹ کر رہے ہیں یعنی سویٹنر سویٹنر آپ ہمیشہ تب ہی ایٹ کیجئے کھیر میں یا فیرنی میں جب آپ کے رائس اچھے سے گل جائے ورنہ رائس کبھی بھی نہیں کریں گے اور فیرنی ہمیشہ لذیز جب ہوتی ہے کہ جب اس کو آپ بہت دیر کوک کریں بلکو سلو فلیم پہ یہ ہم نے کنڈینسٹ ملک ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو مزید ہاف انار کوک کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو مزید کوک ہونے رکھ دیتے ہیں اب آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس میں یہ قلعہ کن جو ہے اس کو کرچ کر کے ایٹ کر دیا اس کو ابھی ہم مزید آدھے گھنٹے اور کوک کریں گے جب تک کہ ہماری فیرنی لائٹ گولڈ نہیں ہو جاتی اس کو بلکو سلو فلیم پہ ہم نے اور اس میں مستقل چمچہ چلاتے رہنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گی سو اس کو مستقل آپ چلاتے رہیں چمچ اوکے یہ دیکھیں ہماری فیرنی لائٹ گولڈن ہو گئی اس کا سنہرا سا رنگ ہو گیا اب ہم نے ہماری فیرنی تیار ہے اس کو ہم نے سرف کر دیا یہ دیکھ لیجئے ہم نے اس کو انڈیویجیل سرونگ میں سرف کیا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگ رہا ہو اس کی ہم نے دو تین سرونگز بنائیں گے بٹ آج آپ کے ساتھ ہم اس کی دو ہی سرونگز شیئر کر رہے ہیں یہ ہماری بہت مزے دار خوشبودار لزیز روز قلقا فیرنی تیار ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہو اگر اس ریسیپی کو آپ لوگ پسند کریں آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ بہت آسان ریسیپی ہے یہ دیکھیں بہت کم انگیڈینٹ سے بننے والی ہے بٹ اس کا کوکنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے آپ اس کو بلکل سلو فلیم پہ کم سے کم یہ فیرنی جو ہے ہم نے کم سے کم ڈیرھ گھنٹا کوک کر رہا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کی سیکنڈ سرونگ ہے انڈیویجر آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہو اس کو ہم نے ون آر تھرڈی منٹس کوک کر رہا ہے کیونکہ پہلے دودھ کو بوائل کر رہا اتنا کہ وہ 3 لیٹر رہ گیا 3.5 لیٹر تھا تو وہ 3 لیٹر رہ گیا پھر رائز ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کوک کر رہا پھر جب وہ اچھے سے خوب چامل گل گئے پھر اس میں ہم نے سویٹننگ ایڈ کری چینی کندنسٹ ملک وغیرہ پھر اس کو مزید آدھے گھنٹے کوک کر رہا پھر ہم نے اس میں کلہ کان ایڈ کر رہا کلہ کان ڈال کے مزید 30 منٹ اور 40 منٹس اس کو ہم نے بلکل سلو فلیم پہ کوک کر رہا ہے تب ہماری فیڈنی کا رنگ ایسا گولڈن ہوا ہے ٹھیک ہے اور مستقل آپ نے اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بس اور آپ کے پاس دیسی گلاب ہیں تو آپ اس کی پتیاں فیڈنی میں اندر کوک کر سکتے ہیں ڈال کے آپ ایڈ کر دیجئے بٹ ہم نے نہیں ڈالی فیڈنی کے اندر نہیں ڈالی ہم نے روز وارٹر ایڈ کیا ہے ایٹس اپ ٹو یو آپ گرین کارڈیمم کا پانڈر اگر یوز کریں تو ہاف ٹی سپون یوز کیجئے ہم نے دانے یوز کیے وہ تمام لوگ جو چینل پہ پہلی دفعہ ہیں پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ٹینکس ور واشنگ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی ٹیک کیر اللہ حافظ